بڑی خوش قسمتی ہے یہ منظر دیکھنا ایمام تازہ ہوگا بھائی عاشق آگے بیٹھ جو انشاءاللہ فائدہ ہوگا سب سے پہلے گزارش سن لیں انشاءاللہ العزیز آنے والی جبرات جبراتی ہے نا بعد از نماز شاہ تمام طلبہ اکرام اور طالبات کو سندے دی جائیں گی جو ہر سال طریقہ ہے انشاءاللہ العزیز مختصر سا بیان ہوگا دعوتلہ بنیالی صاحب کا اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سندے تقسیم کریں گے یہ کوئی کانفرنس نہیں ہے جلسہ نہیں ہے طلبہ کی اور سرہ افضائی کیلئے ایسے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز دوسرے نمبر پہ مدرسہ دارت تحید و سنہ عرصہ دراز سے دین کی خدمت کر رہا ہے مجھ سے پہلے بڑے علماء خطیب نیک لوگ اس کی خدمت کر گئے ہیں سب مجھ سے بہتر تھے جب تک ہیں انشاءاللہ خادم ہیں یقین ہے ہماری دعاؤں کا اثر ہوگا ہمارے بعد ایسے خادم آئیں گے کہ ہم نے کیا خدمت کی ہے انشاءاللہ قیامت تک یہ بہار رہے گی کہو انشاءاللہ اس سے پہلے جو انجمن کے حضرات فوت ہو گئے چورج صاحب حاضی محمد یعقوب صاحب حاضی محمد بشیر صاحب وغیرہ رحمہ اللہ تعالی بہت مخلص لوگ تھے اب جو ہیں بہت مخلص نوجوان اور بڑے نوجوان کام کر رہے ہیں ایک وقت آئے گا ہر ایک نے جانا ہے ان کے بعد اللہ آپ جیسے اور لوگ پیدا فرما دے گا دین کے کام نہیں رکھتے ڈٹ کے اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنی چاہئے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ نے قبول کر لی ہر آدمی کو پیار ہوتا ہے اپنے والدین کے ساتھ آپ کے فیدے قریب ایک بات کرنے لگا ہوں ایک دفعہ میں چار پانچ سال ہوئے تھے مجھے خیال آیا کہ یہ علاقہ دور ہے میں کہیں قریب چلا جاؤں میں نے اپنی والدہ محترمہ مرہومہ مغفورہ کے سامنے یہ بات رکھی تو اللہ ان کی قبر کو منبر کرے ساتھے لفظوں میں مجھے کہا بیٹا ہمیشہ کے لیے دل لگا لو تیرے چچا تیرے مامو اب وہی لوگ ہیں یقین کرنا خدا کی قسم ان کے اس لفظ نے کہ پنجابی میں کہا تیرے چاچے مامے ہنوئے ہی ہیں تو اس نے مجھے بہادر کر دیا اور میں نے ارادہ کیا کہ زندگی ادھر ہی گزار دوں گا اللہ پاک بری والدہ کی قبر پہ کروڑہا رحمت نازل کرتے ہیں قرآن کی خدمت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور قرآن کا خادم اللہ اسے بادشاہ بنا دیتے ہیں بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو یہاں ایک آدمی اس نے سختی سے لے جا ذرا سخت تھا لیکن پیار سے پوچھا استاذی آپ کی جائداد کتنی ہیں میں نے کہا صرف دس مر لے پانچ بیوی کو دے دی تھی پانچ میرے پاس ہے اور وہ بھی میں نے تقسیم کر دی میں نے جب تفصیل بتائی کہ اس طرح میں نے تقسیم کر دی ہے اب میرے پاس کوئی جائداد نہیں دو چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اٹک میں وہ بھی بچوں میں تقسیم کر دیئے ہیں تو اس نے بڑے انداز سے پوچھا اپنے لئے کیا چھوڑا پھر خود کہتا ہے گاڑی آپ کی ہے میں نے کہا یہ بھی میں نے کہہ دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کی امی کی ہے اس کو میں نے وسیعت کر دی ہے اب مجھے کہتا ہے پانچ مرنے جگہ آپ کی تقسیم کر دی مسجدیں تو جائداد ہے نہیں گاڑی بھی بازی کی ہو گئی پھر آپ کے پاس کیا چیز ہے تو مجھے پھر بڑا مد آیا جواب دینے میں یہاں بیٹھا ہے نراز نہ ہو میں نے کہا میرے پاس کیا ہے یہ جو طالب علم ہے جائداد تو قبر تک نہیں جاتی میں انشاءاللہ قبر میں جاؤں گا برزخ میں انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے ان طالب علموں کی وجہ سے میری قبر کو منبر کریں گے اور خدا کی قسم کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ دنیا کا مال اوہ اکٹھا کر لوں یا عمرے یا حج کی فکر ہے یا پھر اپنی آخرت کی فکر ہے جائداد کی وجہ سے اتمینان نہیں ہوتا اتمینان ہوتا ہے اللہ کے ساتھ رابطے کی وجہ سے میں نے یہ جو بات کی اس کا اور مطلب نہ لینا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پانچ مرلے زمین تھی اب میری نہیں چھے بچوں میں تقسیم ہو گئی اب میری نہیں میں نے ان کو دے دی ہے گاڑی ہے بیوی کو وسیعت کر دی ہے لیکن میرا دل اتنا مطمئن ہے خدا کی قسم دعا کر رہا ہوں اللہ تمہیں بھی اتمینان نصیب فرما سب کہو آمین سلمان یہ طلباء کھڑے ہیں آپ خوش ہوں گے پہلے نمبر پہ میرا چھوٹا بیٹا حافظ محمد عبد الرحمن نورانی قیدے سے لے کے موقوف علیہ مشکات تک یہاں پڑا ہے اور آٹھ دفعہ اللہ کا قرآن اپنے باپ سے اس نے الحمدللہ پڑھا ہے دعا کرو اللہ میری قبر کا سامان بنائے یہ حضرات چھے مرتبہ انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے چھے چھے سال مدرسے میں ہو گئے ہیں یہ عبد المتین بہت خوش الہان بچہ ہے نیک آدمی ہے محمد یاقوب یہ بچہ مستجاب الدعوات ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں درویش آدمی ہے اور مستجاب الدعوات ہے اسے ایسے نہ سمجھا کریں اس کے بعد یہ محمد ابو بکر علوانی چھے سال اس کو ہو گئے ہیں وہاں بچرہ مولا حسین علی رحمہ مولا کے شہر کا رہنے والا ہے ان کی بہترین بہت بڑی مسجد ہے اس کے والد صاحب دادا جی اس کے خادم اور الحمدللہ یہ اب بھی وہاں جمعہ پڑھاتا ہے بڑا خوش الہان ہے اس کے بعد یہ محمد احمد اس کو آپ جانتے ہیں یہ بڑا خادم ہے اس کی والدہ محترمہ پہلے بیمار رہی کافی عرصہ پہلے پہت ہو گئی اور یہ ان کو بہت یاد کرتا ہے میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کی والدہ کی قبر کو منبر فرمائے آپ وہ لڑکے ہیں جو پانچ دفعہ اس مدرسے میں قرآن مجید پڑھا ہے اس کو پانچ سال ہو گئے اسلام آباد کا رہنے والا ہے محمد سلیمان یہ بہترین قطیب ہے اس نے دوسری پوزیشن آسل کیا ہے اس دفعہ ظلہ گجرہ والے میں خطابت میں اس کے بعد محمد نومان دین ہے یہ طالب علموں کا بڑا خادم ہے پانچ سال ہو گئے ہیں اور ساتھ ایفے بھی کر رہا ہے الحمدللہ اس کے بعد محمد عرفان ہے پانچ دفعہ اللہ کا قرآن پڑھے مدیالے والے نوجوانوں نراض نہ ہونا ہو جاؤ تو میرے بیٹے ہو مجھے نہیں پروا میں راضی کر لوں گا یہ جو اتنے خوبصورت نوجوان کہاں کہاں سے آئے ہیں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں کاش تم میں سے بھی کوئی ایسے ہوتے یہاں کھڑے ہوتے کاروبار کی فکر نہ کرو یہ آپ سے زیادہ اچھا کھاتے ہیں اور کھائیں گے انشاءاللہ اس بات سے نراض نہ ہونا ذرا فکر کرو یہ محمد عرفان بہترین عالم بن رہا ہے اور پرسو یا کل بڑے مزے سے کہہ رہا تھا استادوں نے ایک دفعہ مارا تھا اور بڑا مزہ آیا تھا میں اس کی بات سنکے دعائیں نکلی پھر جس کا یہ ذین ہوگا تو پھر اللہ پاک اس سے کیسے کام نہیں لے گا آپ وہ ہیں جنہوں نے چار مرتبہ اللہ کا قرآن اس مدرسے میں پڑا ہے باقی کتابیں پڑی ہیں وفاق کر رہے ہیں یہ مولا حفیظ اللہ ہیں بنوری ٹون کراچی میں گئے تھے وہاں سے کسی نے مشورہ دیا فقیر کے پاس آگئے چار سال الحمدللہ رہے ہیں اور یہ بہترین عالم ہیں اس طفح پارے ہوئے یہ چترال کے رہنے والے ہیں محمد امتیاز صاحب حافظ بھی ہیں الحمدللہ یہ چترال کے ہیں چار سال اس فقیر کے پاس رہے ہیں سچی بات بات میں کیا کرو کہ دور دراز کے طالب علم اتنے اتنے سال گزار جاتے ہیں ہم بھی کوشش کریں اپنی اولاد کو عالم بھی بنوائیں انشاءاللہ فیدہ ہوگا محمد دعوت بہت لائق ذہین لڑکا ہے اسلام آباد کا بڑے اچھے خاندان کا یہ لڑکا ہے اس کے بھائی سکول کی تعلیم سے آراستہ ہیں اس نے بھی غالباً کیا پڑھا ہے یہاں کیا کیا ایف ایسی مکمل ہو گئی اس کی دیکھا دین پڑھنے والے ان کے لیے یہ ایف ایسی اور ایسی تعلیمیں اور ڈگرییاں کوئی مشکل نہیں ہیں یہ انگلش میں تقریب بھی کر سکتا ہے یہ محمد شعیب منڈی باولدین پھالیا کرینے والے چار سال ہو گئے ہیں یہاں کتابیں پڑھ رہا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے گھر پیغام بیجا جلدی میرا مدرسہ تیار کرو میں انشاءاللہ پڑھ کے آ رہا ہوں حافظ عبدالسمی اس کی والدہ نے میرے پاس دوز دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا یہ عبدالمجید صاحب کا بیٹا ہے اسلم گوگی مرہوم کا نواسہ ہے بہت لائق تین مرتبہ یہ محمد علی ہے پیرے کے قریب رہنے والا ہے بڑے دور سے آیا ہے بڑا خادم لڑکا ہے الحمدللہ اس کے بعد یہ زبیر افضل منڈی بھاولدین کا رہنے والا ہے تین دفعہ ترجمہ قرآن مجید باقی کتابیں پڑھی ہیں محمد اسامہ اس کے والد صاحب کا بہت بڑا سکول ہے راولپنڈی میں دو سکول چلا رہے ہیں ان کی خواہش ہے یہ عالم بنے اس کے والد صاحب علام احمد سعید رحم اللہ کے خصوصی دوست ہیں یا بھائی ہیں یا بیٹوں کی جگہ ہیں اور الحمدللہ اس کے باوجود ان کا بیٹا فقیر کے پاس پڑھ رہا ہے دعا کرو اس کے والد کی تمنا پوری ہو یہ زیادر رحمان فاروقی اسلام آباد جی پندرہ کر رہنے والا ہے اس کے والد صاحب بہت بڑے کاروباری ہیں میں مزید تعارف نہیں کرا سکتا اللہ نے انہیں اتنا نوازہ ہے بہترین ان کی کوٹھی ہے اس کے دادا جی الحمدللہ ان کی بھی کوٹھی ہے اور یہ مازور ہے اس کے باوجود دین پڑھ رہا ہے بہت اچھا بچہ ہے چلیں جی یہ ساتھ گلاب خان زلہ چکوال کا رہنے والا ہے غالباً ایک بچہ ہے ایک بیٹی بھی ہے پھر بھی دین پڑھ رہا ہے بڑے شوق اور زوق سے اسے علاقے میں کئی عدرات نے کہا اتنے دور پڑھتے ہو اس نے کہا استازوں کو ادھر لے آؤ ہم پھر قریب ہو جائیں گے ورنہ ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ اس کے بعد دو مرتبہ پڑھنے والے یہ کاری انہم اللہ صاحب میرے بھائی آج شرف صاحب کی مسجد میں چوک میں امام بھی ہیں سب آشرہ کے کاری ہیں بڑے شوق سے پڑھ رہے ہیں یہ کون سے امتحان دینے کیلئے گئے تھے نامی کے امتحان انہوں نے اس صفحہ دیا ہے اور ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ پڑھ رہے ہیں آگے ہے یہ ارشد حقیم یہ لڑکا دیر کا رہنے والا ہے اور اس جیسا ذہین میرے پاس مدرسے میں کوئی نہیں کمپیوٹر ذہن ہے اس میں میں کسی مسئلے میں پریشان تھا حوالہ نہیں یہ حد تھا اس کو میں نے حلانکہ تھوڑی سی میں نے پوچھا تو اس نے فوراں مجھے بتایا تفسیر عثمانی کے آشیے میں ہے استاذ آپ نے ہمیں پڑھایا تھا اس قدر یہ ذہین تعلیم ہے جس طرح یہ زہری خمصورت ہے اللہ اس کو باطنی خمصورت بھی بنائے اور میرا صدقہ جاریہ بھی بنائے ایک لڑکا صحف الاسلام اس کے ساتھ کہے وہ مجبوری تھی پرسو گھر چرا گیا ہے ابو بکر اے محمد خنزلہ آجی محمد یاکوب صاحب مرہوم مقفور نے حکمان کہا تھا اسے استاذوں کے حوالے کر دینا عالم بنے ذہین بھی ہے مہمتی بھی ہے نیک بھی ہے اور قیامت کے دن آجی محمد یاکوب صاحب سے جب ملاقات ہو تو کم از کم میں کہہ سکھوں آپ کے حکم کی تعمیل کی تھی انشاءاللہ یہ حافظ بھی ہے ابو بکر صدیق اسے مستانی بھی کہتے ہیں یہ سادہ سطالبلم ہے عمران خان سے اس کا بڑا پیار ہے میں اسے سمجھاتا رہتا ہوں لیکن میں نراز نہیں ہوتا اس کے لئے رو رو کے دعائیں کرتا ہے اس کا اپنا پیار ذوق ہے ہمیں کوئی نرازگی نہیں ہے اس نے حفظ بھی یہاں کیا ہے اور کتابیں بھی پڑ رہا ہے اور بڑا شاعر ہے منٹوں میں کوئی شیر کہو تو بھی یہ بنا لیتا ہے اللہ اسے خوش رکھے جنہوں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے ترجمہ یہ ہے سفیان حیدری اس نے پہلی دفعہ الحمدللہ ترجمہ قرآن مجید پڑھا ہے اور مکمل کر رہا ہے اس کے بعد یہ محمد زبیر ایک عالم دین کا بیٹا ہے جیلم اور بڑا اچھا اتفاق ہے کہ اس کے والد صاحب میرے استاذ بھائی ہیں جہاں میں نے چار سال پڑھا ہے وہ سال ادھر پڑھ کے آئے ہیں اس وجہ سے کہ میرا استاذ بھائی منعالمیں پڑھاتا ہے اس نے اور یہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہے پھر بھی دین پڑھ رہا ہے الحمدللہ محمد زبیر آگے یہ محمد اسجد ہے یہ چکوال کا رہنے والا ہے الحمدللہ یہ پڑھ رہا ہے اور اس نے پہلی دفعہ ترجمہ مکمل کیا ہے اللہ اسے عالم بعمل بنائے یہ محمد خبیر اسی زبیر کا چھوٹا بھائی ہے یہ دونوں بھائی یہاں پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ فارغ ہو گیا اور یہ پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کے بعد عبید اللہ یہ جگنہ کا رہنے والا حافظ ہے بڑے نیک خاندان کا ہے بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے الحمدللہ یہ حافظ محمد عبرار اس کے والد صاحب یہاں بیٹھے ہیں کاروباری ہیں زمین کا کاروبار کرتے ہیں اس کے دادا جی بہت نیک آدمی ہے اس کا چچا پوری کتابیں پڑھ کے ہم سے گیا ہے اور جگنے میں اپنی ذاتی مسجد اسے والدین نے بنا دی اور بہترین کام کر رہا ہے اللہ پاک اس بچے کو بھی آمد یہ عبید اللہ ہے چترال کا رہنے والا ہے بڑا ذہین لڑکا ہے یہ الحمدللہ پہلی دفعہ ترجمہ مکمل کر رہا ہے محمد عثمان نہیں ہے بھئی ایک لڑکا محمد عثمان بڑے غریب ماں باپ کا بیٹا ہے اس نے بھی قرآن مجید مکمل کیا ہے بھئی مٹھائی تقسیم کرو دیکھو یہ آپ کے سامنے مدرسہ دار تحید و سنہ کی ایک سال کی کارکردگی ہے جو کہتے ہیں مدرسہ بڑا امیر ہے مجھے عبدالوحید نے پرسو بتایا کہ استاذی فنڈ ختم ہے یہ پھر امیر ہے مدرسہ خدا رہا اس مدرسے کے ساتھ تعامل کیا کرو اور ہم سے دعائیں لیا کرو اور اتنے دور دراز سے طالب علم آنے والے ان کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں اپنا مقام بناو اکثر مدرسہ مگروض رہتا ہے خدا رہا تعامل کیا کرو اللہ توفیق رسیب پر دوسرے نمبر پہ آج ایک بہت اچھا ساتھی محمد سلیم بزرگ محمد منیر صاحب کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا میں ذمہ دار آدمی ہوں اس کا جنازہ ضرور پڑنا ایک تو مباہد تھا مدرسے کا خادم تھا اور اس سے بڑی بات بڑی بیماری اس نے گزاری ہے حدیث میں آتا ہے جو بڑی بیماری گزارے دنیا سے جاتا ہے معصوم بچے کی طرح جاتا ہے میرا ذہن سلیم کے بارے میں یہ ہے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی ہوں گے خوش قسمتی ہے ضرور جنازہ پڑنا میں ویسے نہیں زور دے رہا ضرور جنازہ پڑنا ایسا آدمی اللہ پاکھ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور جو جنازہ پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کر دے گجرہ والا میں ایک آدمی تھا ہیپیٹ ایٹا سی کا مریض وہ فوت ہوا ایک بزرگ جنازہ کیلئے گئے میں نے ان سے پوچھا آپ بیمار ہیں بڑی مشکل سیکھ کہنے لگے نہیں نہیں ہیپیٹ ایٹا سی کا جو مریض ہوتا ہے نا اگر وہ ایمان والا وہ شرک نہ ہو تو وہ شہید ہوتا ہے میں اس لیے جنازہ پڑنے کے لیے اس لیے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ سب نے جانا ہے اللہ پاک آپ کی بھی ان کی بھی اور میری مغفرت فرما دے جلسے کے لیے تعامل بھی کرنا ہے اور آنا بھی ہے اللہ پاک آپ سب کو توفیق دیں جلسے پہ سارے تعامل کرو گے کہو انشاءاللہ اور سارے آو گی بھی سئی انشاءاللہ دروشی پالے جی ہاں ایک ضروری بات رہ گئی بھائی منشاہ حاجی منشاہ رہ والا ان کے بڑے بھائی عبد الرحمان مرہوم میرے بڑے دوست تھے ان کی اہلیہ چند دن پہلے فوت ہوئی ہماری بابی تھی نیک عورت تھی اور جہاں تک میرے معلومات ہیں بہت اچھی سخاوت والی عورت تھی دعا کرنا اللہ اس کی قبر کو منبر کرے جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرمے آج عبد الرشید صاحب کی چھوٹی بین چند دن ہو پہلے فوت ہوئی ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ ان کی قبر کو منبر فرمائے اور خاندان کو صبر جبیل عطا فرمائے آنے کی ترتیب ہے جانے کی ترتیب کوئی نہیں اس لیے جو ہے ہر وقت موت کے لیے تیار رہا کریں سارے تین دفعہ پڑھو استغفراللہ ربی واتوبہ علیہ استغفراللہ ربی واتوبہ علیہ استغفراللہ ربی واتوبہ علیہ سارے کو اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے ہماری نیکیاں مغن فرما دے اللہ آج رحمتیں برسا دے اللہ برکتیں بسا دے اللہ اس مرسل قیامت کی صبح تک روان دوا فرما اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا عذابِ قبر سے محفوظ فرمانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علیہ رسول محمد وآلہ وآلہ وآسفابی اجمائی اللہ جن بچوں نے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ مکمل کیا اور جس بچے نے حفظ مکمل کیا اے رب کائنات اس بچے کو جس نے پڑھایا انہیں جزائے خیر عطا فرما اس کے والد صاحب کی قبر کو منبر فرما اس کے خاندان کو ہدایت اور جنت کا مستحق بنا اللہ جو پورا سال اس آجز بنگار نے ترجمہ پڑھایا بچوں نے پڑھا اللہ یقیناً بے عدمی غلطی گتائی ہوگئی ہوگی معاف فرما دو اللہ اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی خدمتِ اقدس میں پچھا دو آپ کے بنون بنات آلِ بیت ازواجِ متحرات اور آپ کے صحابہ اکرام صحابیات کو یہ ثواب پچھا دو آپ کے تابعین تابعات ائمہ محدثین علماء حق کی ارواح کو پچھا دو اس کا ثواب پوری امت کے وہ لوگ جن کے لئے کوئی دعا نہیں کرتا ان کے روحوں کو یہ ثواب پچھا دو اس کا ثواب میرے والدین اور جتنے حضرات جن کے دونوں والدین یہ ایک فوت ہو گئے اور ان بچوں کے والدین دونوں یہ ایک اور دادا جی دادی جی نانا نانی پورے خامدان اللہ یہ ثواب ان کی روحوں کو پچھا دو اللہ اس کا ثواب جنہ عورتوں کا میں نے ذکر کیا یا نہیں کیا خصوصاً مسجد کیا انجمن حاضی محمد بشیر صاحب وغیرہ چوری صاحب حاضی آگوگ صاحب حاضی آمین صاحب اور چودری صاحب اور اور جتنے بھائی خرشید وغیرہ نوجوان سب کا محنام نہیں لے سکتا اللہ سب کی روحوں کو پچھا دو اللہ تو جانتا ہے ممبر پہ بیٹھا ہوں دنیا کے ساتھ جی نہیں لگایا ہے آخرت کے ساتھ لگایا ہے اللہ اس کو قبول فرما دے اللہ بہت ہم کمزور ہے خاتمہ بالیمان فرمانا عذابِ قبر سے محفوظ فرمانا اے اللہ بھائی سلیم کی مغفرت فرما حساب و کتاب کے بغیر جنت کے باغ میں اللہ اسے مقیم بنا اللہ کرونا کے حوالے سے ہمیں پوری امت کو محفوظ فرما آنے والے جلسے کو پروگرام کو کامیاب و کامران فرما پورے پاکستان میں کل طلبہ اور طالبات کا وفاق کا امتحان ہے اللہ سب بچوں کو سب مدرسوں میں کامیاب فرما اللہ میری روحانی جسمانی اولاد کو دین کی خدمت کیلئے قبول فرما میرے والدین اسادزہ کی مغفرت فرما میرے گھر والے میری اہلیہ نے پوری زندگی دین کی خدمت میں میرے ساتھ وفا کی ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما اللہ میرے جتنے معاملین ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما ہم سب کے غم اور دکھ دور فرما ہم سب کی بیماریاں دور فرما میرے بڑے اچھے اچھے بھائی دنیا سے بھائی سعید اختر جیسے لوگ بڑے اچھے لوگ چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیب فرما اللہ قبر سے پیار ہے آخرت سے پیار ہے تو جانتا ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا مستحق بنا بغیر حساب و کتاب کے جنت کا مستحق بنا اللہ ہم میں سے جو نیک ہیں مزید نیکی کی توفیق دے دے جو گناہگار ہیں ہدایت دے ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ میرے مدرسے کا کوئی مستقل آمدن کا ذریعہ نہیں غیب سے مدد فرما غیب سے مدد فرما غیب سے مدد فرما غیب سے مدد فرما طلبہ کی میں وہ خدمت نہیں کر رہا جو کرنی چاہئے اسازہ کو وہ تنہائے نہیں دے رہا جو دینی چاہئے اللہ غیب سے مدد فرما غیب سے مدد فرما اللہ ہم سب کی جہز حاجات پوری فرما اللہ میرے عزیز کئی بیٹے ہیں جن کی اولاد نہیں اللہ بے اولادوں کو اولاد اطاع فرما بے اولادوں کو اولاد اطاع فرما بھائی آمین برحمت کا ارحم الراح